ہماری کرتا ہوں اس کے حلال کماتا ہوں حضور علیہ السلام نے کہا گبرامت دل چھوٹا مت کر الکاسب حبیب اللہ جو حلال روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے انشاءاللہ پھر اس محضور کو آگے لیکن چلیں گے میرے دوست و محضور کو میرا نبی لوگوں کو تقریفوں سے نکال نہیں آیا کسی کو تقریف میں دار نہیں آیا کسی کو تقریف کے ادر خنسانے نہیں آیا اور میرے دوست یہ بھی سنت ہے کہ کسی تقریف پہ خنسے کو دیکھ کر اس کی تقریف پہ خوش نہیں ہونا اس کی تقریف پہ خوش نہیں ہونا اس لئے ہم بھی اس رجوع کنفر سے کم سے کم یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا پیغام لیں کہ ہم نے انشاءاللہ کسی کو جان پھوش کے تقریف نہیں پہچانی جانے ان جانے میں کسی کو تقریف ہو گئی تو کچھ نہیں ہوتا اللہ کی رضا کے لئے اس سے معافی مام لیجئے اور انشاءاللہ فاق یہاں بھی صدی دیں گے حاضر بھی صدی اعداب فرمائیں گے حضور نے فرمایا اپنے مومن بھائی کو تقریف میں دے کہ خوش نہ ہوا کرو ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے تحیم ایسا ہو اللہ تمہارے بھائی کو تقریف سے نکال دے تمہیں اسے تقریف میں مبتحا کریں پھر کیا ہے پھر خوش ہوتے کسی جو جب خود پھنستے پھرکے رہے ہوتے ہیں بھائی میں فرانے کا بزار بڑھوں تصیحت آپ کے رفت سے اقیام اللہ سنوڑے میں موافت کریں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ انسان کو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آمین فتوفیق عطا ہوگا مجھے مجھے